اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اخل لگتا من لسانی یفقه قولی اللہم آلنالحق حقا ورزقنا اتباعا وآلنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم اغفر لی امت محمد اللہم ارحم امت محمد اللہم اہدی امت محمد اللہم تجاوز عن امت محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی وآل بیتہی اجمائی تقریریں تو بہت زیادہ کر لی ہیں نکاج بھی اب اسی سب کہتے ہیں کہ تقریریں بس کریں آپ تو کچھ گزارشات کرنی ہے آپ سے تو کچھ دل کی باتیں کرنی ہے وہ وہی کر لیتے ہیں تو ایک دعا ہے وہ پچھلی دفعہ غالباً اس سے پہلے ہم نے کسی جگہ ڈسکس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک دعا سکھائی ہے قرآن پاک میں کہ ربنا اننا سمعنا منادیاں ینادی لیل ایمان کہ اے اللہ ہم نے ایک منادی کرنے والے کو سنا لیل ایمانی ان آمینو بربکم وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ فآمنہ لہذا ہم ایمان لے آئے اے اللہ ہم نے آپ کی یہ بات مانی ہے وہ منادی کرنے والے کی بات مانی ہے لہذا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں وَقَفْفِرْ أَنَّا سَيْيَاتِنَا اور ہماری غلطیوں کو بالکل اریز کر دیں مٹا دیں جیسے وہ تھے ہی نہیں وَتَوَفَّنَا مَعَلْا بْرَوْرِ اور ہمیں ابرار کے ساتھ سادتمند لوگوں کے ساتھ ہمیں اپنے پاس بلائیوں یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لئے تو تھی ہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر منادی کرنے والے آئیں گے یہ دعا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنا موٹیویٹ کیا اتنا یاد کروایا اتنا زیادہ ایک سبق پڑھایا کہ سب سے زیادہ جن سے احادیث مروی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کتنے موٹیویٹ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ابو حریرہ نے وہ وقت پایا تو اپنا نیا اور پرانا مال بیج کر ان کے ساتھ شامل ہوگا جنگ میں جائے گا اس غزبے میں شامل ہوگا اور اگر ابو حریرہ شہید ہو گیا تو افضل شہدہ میں ہوگا اور اگر زندہ واپس آ گیا تو ایسا غازی ہوگا جس کو پھر کوئی فتنہ چھو نہیں سکے گا اور پھر وہاں سے جا کر عیسیٰ ابن مریم سے مل جائے گا اور ان کو بتائے گا یا رسول اللہ ابو حریرہ ان کو بتائے گا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی صحبت میں ہے کہ سبحان اللہ ذی اصرا بعبدہی لیلم من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصال لذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا ان کی صحبت میں ہے جن کو اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف لے گیا ایک رات میں مسجد اقصہ کی بھی سیر کرائی اور اللہ تعالیٰ نے ساتو آسمانوں کی بھی سیر کرائی اور مسجد اقصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تمام انبیاء اور رسل نے آپ کے پیچھے نماز عطا فرمائی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی صحبت میں ہے کہ جن کا انتظار جن کا انتظار آدم علیہ السلام سے کیا جا رہا تھا وَلَقَدْ قَطَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَلِسُهَا مِن عِبَادِ یا الصالحون زبور میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ محمد الرسول اللہ اور ان کے جانشینوں کو اللہ تعالیٰ زمین کی وراست عطا فرمائے گا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی صحبت میں ہے ان خاتم النبیین کی صحبت میں ہیں کہ جن کے آدمے کے بعد وہ جو تھے بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا تھا تمہیں سب سے حفظل کیا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس ہونے کے بعد اللہ نے ان کو کیا کہا جو دفع ہو جاؤ اب میرے محبوب آگے ہیں ان کو مانو گے یہ اور ان کے ماننے والے کیا ہیں اب یہ سب سے بہتر ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی صحبت میں کہ جن کا قدم فرش پہ ہوتا تھا لیکن ان کا قد اللہ تعالیٰ نے عرش تک بلند فرمایا یہ میں اکثر آپ لوگوں کو مثال دیتا ہوتا ہوں اکثر آپ نے یہ مثال سنی ہوگی میرے لیکچز میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم عرش پہ ہوتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک اللہ کے عرش سے ملتا تھا اور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس لینے سے اللہ کا عرش چھومتا ہے یہ مثال آج اس کا راز بھی سن لیں یہ اللہ تعالیٰ نے محمد قاسم بھئی کو خواب میں دکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو سر کا کپڑا ہوتا ہے وہ اللہ کے عرش سے تقرار ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانس لیتے ہیں تو اس سے اللہ کا عرش جھوم رہا ہوتا ہے آپ کے سانس کے ساتھ تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے جن کے پاس کون آتے ہیں جبریل امین دشریف لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے آپ کے صحابہ کی صحبت میں تھے خاتم النبیین کی صحبت میں تھے جن سے ملنے کی خواہش موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی جن سے ملنے کی اور جن کی امت میں ہونے کی خواہش اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبول فرمائی لیکن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش کیا کر رہے ہیں کاش ابو حریرہ کی اتنی زندگی ہوتی زندہ رہنے کی خواہش صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور اصحاب تو اس دنیا میں مسافروں کی طرح تھے ایک ایک دن آپ کا یہاں پہ قیدخانے کی طرح تھا کہ اس قیدخانے سے کب جان چھوٹے اللہ سے ملاقات ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا موٹیویشن دلائی ہوگی کیا دکھایا ہوگا کیا فضیلتیں بتائی ہوگی کیا بتایا ہوگا کہ ابو حریرہ مزید نبی میں بھوک کی وجہ سے بہوش ہو جاتے تھے تو لوگ گردن پہ پاؤں رکھتے تھے کہ شاید جنون کا دورہ ہے حالانکہ بھوک کی وجہ سے بہوش ہوتے تھے ایسی قربانی دینے والے ابو حریرہ ان کا دل چاہے گا دنیا میں رہنے کا وہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ اگر ابو حریرہ زندہ ہوا اگر ابو حریرہ موجود ہوا تو ان کے ساتھ جا کر جنگ میں شامل ہوں گا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی تھی اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا ظلم و جور سے ایسے بھر چکی ہوگی کہ جیسے کبھی بھی نہیں بھری ہوئی تھی اس وقت میں اللہ تعالی میرے بیٹے کو اٹھائے گا اور اللہ تعالی اس کے ذریعے دنیا کو ایسے عدلوں کس سے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلموں سے تم سے بھری وہ ہوگا کہ جس کے ساتھ ابو حریرہ نے بھی ملنے کی خواہش کی رضی اللہ تعالی عنہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تو ہمیں روایات پہنچی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ خواہش تمامی صحابہ کی ہوگی تمامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کی ہوگی لہٰذا یہ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی سے ہلتے جائیں کیا کریں کہ ربنا اننا سمعنا منادیاں ینادی لیل ایمانی ان آمنو بربکم فامنا اے اللہ رسول اللہ کا حکم پہنچا کہ اللہ کو مان لو ہم نے مان لیا اے اللہ پھر رسول اللہ کا حکم پہنچا کہ میرے بیٹے کی بیعت کرنا چاہے برف پہ گزٹ کے جانا پڑے اللہ آپ نے آسان کر دی ہمیں برف پہ گزٹ کے نہیں جانا پڑا میں روٹی بھی ملتی رہی کھانا بھی ملتا رہا لباس بھی اچھے سے اچھا بیٹھنے اٹھنے کے لیے ایسی کرسیاں تو آپ نے صحابہ کو نہیں دی ایسے ائر کنڈیشنر اور روشنیوں علیکم کمے اور کمرے تو آپ نے کسی کو نہیں دیے سلیمان علیہ السلام کو بھی روایات پہنچی ہیں معلوم نہیں ایسی ہوں گی یا نہیں تو یا اللہ آپ نے ہمارے لیے آسان کر دیا لیکن ہم یہ آپ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قبول فرما ہم نے رسول اللہ کو سنا ان کی بات ہم تک پہنچی ان کے بعد ان کے بیٹے کی بات پہنچی ہم نے قبول کیا منو ان قبول کیا ان آمنو بربکم فاامنہ ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لے فقف اللہ نازنو بنائے اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری غلطیوں اور کتائیوں کو مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی آخرت میں بھی عطا فرما لوں یہ تو ہو گئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ چلے میں بات بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس وقت صرف ہم اپنے ملک کی بات کریں تو نعمتیں تو ہم سب کو پتائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمندر دیا پہاڑی علاقے دیئے میدانی علاقے دیئے سہرہ دیئے سرسب باغات دیئے دنیا کا کوئی ٹرین کوئی موسم ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو اس پاکستان میں نہ ملیں پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خزانِ اصوی گیز یہاں سے نکلتی ہے مادنیات یہاں سے نکلتی ہیں افراد جو افراد دی قوت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کو ذرخیز کیا ہے نعمتیں تو سب کو پتائیں لیکن اس کے باوجود ہماری صورتحال یہ ہے کہ جو مسائل ہیں نا وہ بھی اگر آپ لسٹ بنا لیں تو وہ ختم نہیں ہوگی وبائی امراض یہ ڈنگی کا نام آپ دنیا میں شاید ہی کہیں سنیں جو یہاں پہ ہے جو ڈنگی وائرس ہے آتا ہے نا بار بار آتا ہے کئی سالوں سے آ رہا ہے پھر یہ جو سماغ ہے اس سے کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں پھر کرونا بھی باقی ساری دنیا میں آیا یہاں بھی آیا پھر جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے وبائی امراض جو وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ آتے ہیں پھر آپ کے جو فائننشل میٹرز ہیں وہ آپ سب کو پتائیں کہ پیٹرول دن بہ دن مہنگا سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے ڈالر ریٹس جو آپ کی کرنسی ہے وہ گرتی جا رہی ہے بار بار شاید ہی آپ کو کوئی شخص ملے جو مطمئن ہو اپنی زندگی کے معاملات سے کسی کو بیوی تنگ کرتی ہے کسی کو شور تنگ کرتا ہے کسی کی اولاد نافرمان ہے کسی کو بیماریوں نے جکڑا ہوا ہے کسی کو فائننشل میٹرز ہیں پھر آپ اس ملک سے باہر چلے جائیں تو آپ کو اور بھی نیکس لیول مسئلے ملیں گے یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ تصاویر اگر آپ دیکھیں تو وہ بچے بھوک سے اس قدر ان کی حالت ہو گئی ہے کہ جسم کے اوپر ماس نام کی چیز نہیں بس جیسے رنگ ہو پھر آپ عراق میں دیکھ لیں کہ کیا ہوا عراق کی اگر آپ کچھ تو وہاں سے خبریں آتی نہیں عراق شام لیبیا ان ملکوں کے یہ حالات ہیں کہ یہ جس طرح کے بلڈنگ میں آپ ہیں اس طرح کے بلڈنگ کے ایک فٹیج آئی تھی وہ پھر ہٹا دی گئی بعد میں بڑا دیکھا مجھے نہیں ملی ان کو انسانوں سے بھرا گیا انسانوں سے بھرا گیا مرد عورتیں بچے بوڑے سب سٹف کیا گیا جیسے وہ اناج کے توڑے نہیں سٹف کیے جاتے کسی گودام کے اندر اور پھر ان کو جلا دیا گیا کئی بلڈنگز تھی وہ ان کے فٹیج آئی تھی کچھ جنرلسٹ وہاں پہنچے تھے کئی ایسی بلڈنگز تھی جن کے اندر بلکل انسان سٹف ہوئے تھے اور راک بنے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قومِ لوت کے بارے میں کہ ایک وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قومِ لوت کو ایسا کیا کہ ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ بنا دیا ایسے پلٹ دیا وَأَمْ تَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِمْ مَنْزُودِ یہی نہیں کیا پھر ہمیں اتنا غصائیہ وَا تھا اتنا غصائیہ وَا تھا اتنا غصائیہ وَا تھا ان کو فرشتے کو اللہ نے حکم دیا روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایسے پر پر اٹھایا اس نے اوپر لے کر گیا اور پھر یہی نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اتنا غصائیہ خود بتا رہا ہے اتنا غصائیہ کہ پھر ہم نے کیا کیا وَأَمْ تَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِمْ مِنْسِجِّلِ مِنْزُودِ پھر ہم نے نہ گارے کے پکے ہوئے ڈھیلے بنا بنا کے نہ اوپر سے مارے اور یہ قومِ لود جس علاقے میں میڈل ایسٹ میں وہاں پہ ایسی کوئی جگہ بھی نہیں ہے یا تو کوئی ہونا کوئی وادی ہو تو بندہ سوچے کہ کوئی مِنْتِرِيَلْ مِنْزِ مُوجود تھے جس کی وجہ سے اوپر سے کوئی تودہ گر گیا پھر اللہ تعالیٰ اصحاب الفیل کے بارے میں فرماتا ہے کہ اَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَظْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِيلِ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّیلِ فَجَعَلَهُمْ كَاسْفِمْ مَاکُولِ ان کو بھی ہم نے اوپر سے پتھر گارے کے گولے بنا بنا کے اوپر سے پھینکے پھر ان کو ایسے کر دیا کاسفِمْ مَاکُول جیسے کھایا ہوا بھس کھایا ہوا بھسک دیکھا کبھی کھایا ہوا بھس تو اندر جاتا ہے جانور کے وہ گوبر بن کے نکلتا ہے ایسے بنا دیا جیسے گوبر ہو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ چیزیں بتائی ہیں کہ جیسے مٹی کے ڈھیلے بنا کے اللہ تعالیٰ نے پکا کے آسمان سے گروائے پھر اللہ تعالیٰ نے فیرون کی قوم کے بارے میں بتایا کبتیوں کے بارے میں اب سب وہ کیا آئیت ہے کہ کم ملاور جرادہ کہ ہم نے ان کو کھٹمل آگئے بہت زیادہ مینڈکیں بہت زیادہ آگئیں پھر خون آجاتا تھا ان کی چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ چیزیں بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے عذاب تھے اور پھر اللہ تعالیٰ اصول بھی بتا رہا ہے تمہارے پر کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں آتی مگر تم اسے خود کماتے وہ سرے ہم معاف بھی کر دیتے ہیں کل پرسوں میں کسی کا سن رہا تھا کل یہ شاید دکھا رہے تھے پرسوں کی بات ہے وہ کوئی سکولر ہے بڑا وہ کہنے لگا کہ کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں وہ کہتا ہے قیامت کی نشانیاں ساری پاکستان میں ہی پوری ہوتی ہیں کیونکہ یہاں فنانچل پرابلمز ہیں ان کو پیسہ دے دیں قیامت کی کوئی نشانی پوری نہیں ہوگی وہ انجینئر محمد علی مرزا کے میں بات کر رہا ہوں اور اسی نے جب پاکستان میں سلاب آیا تھا یہ پچھلے سال تو پچھلے سال ہاں بالکل تو بائیس کے انڈ میں آیا تھا تو اس وقت بھی اس نے کہا تھا کہ آپ نے ڈیم نہیں بنایا اسٹرٹیجی ٹھیک نہیں بنایا اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب کسی قوم نے نافرمانی کی تو ہم نے کبھی آسمان سے پتھر برسا دیئے کبھی ان کو پلٹ دیا کبھی ان کے اندر وائرل انفیکشنز کبھی یہ ٹڈیاں کیڑے مکوڑے اس طرح کے چیزیں بھیج دی تو آپ یہ دنیا کے حالات بتائیں یہ کیوں ہیں پھر ایسے میں نے آپ سے کہا تھا آج کوئی لیکچر نہیں ہے آج بس تھوٹ پرووکنگ کچھ کوئیسٹنز ہیں جو مجھے بھی آنسرز آپ سب کی حلب سے شاید مل جائیں کہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو سٹف ہونے دے رہے بلکل بلڈنگز میں ڈالے ہوئے ہیں اور اوپر سے بلکل جلا کے راہ کر دئیے گئے ہیں کہیں پہ ایسے ہو رہا ہے کہ بھوک اور افلاس اس قدر ہے کہ بچے بلک رہے ہیں کہیں پہ ایسے ہے کہ بیماریاں وائرل انفیکشنز ڈنگی وائرس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے کہیں پہ ایسے ہے کہ اکنومک پرابلمز بہت زیادہ ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے بار بار کہ یہ ڈنگی وائرس کیوں آگیا انڈیا نے ادھر سے چھوڑ دیا ہوگا بائیو وائپن وائرل انفیکشنز کی ہوتا ہے موسم چینج ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے ڈیمز جو ہیں وہ ہم نے نہیں بنایا اس لئے سلاب آتا ہے اور برف پڑ گئی تھی بہت زیادہ مری میں اس لئے کہ وہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے یہ پچھلی دنیا کے لوگ بھی ایسے ہی کہتے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فیرون کے لوگ تھے انہوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا جب ان کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تھی تو وہ فیرون اور اس کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر ان کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں ہم اب قبول کرتے ہیں موسیٰ کے رب کو موسیٰ اور حارون کو لیکن جب ان سے وہ ہٹ جاتی تھی تو وہ کہتے تھے ہماری سٹریٹیجی ایسی تھی یہ تو آتے رہتی ہیں مسائل اللہ تعالیٰ نے دراصل یہ سارے اصول بتائیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے آتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت ساری معاف بھی کر دیتا ہے فیننشل پرابلمز ایک تو ازمائش ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حق پرستوں کے ہوتے ہیں کچھ بھوک سے کچھ خوف سے کچھ افلاس سے کچھ پھلوں کے نقصان سے کچھ ریزرٹس کے نقصان سے کچھ جانوں کے نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے لیکن ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں پہلے بستی کو اوپر سے الٹ دیا پھر اوپر سے پتھر بھی برسائے پھر وہ بھی تھے جو کعبت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے معیشت جکڑ کے رکھتیں گے جو ہماری بات نہیں مانیں گے ایک دفعہ ہم گھر میں فیملی میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو میری صاحب کا ساتھ سے وہ کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے یہ پھر کیوں ہے دنیا میں اتنے مسئلے اگر بندہ کبھی دھیان دے ان چیزوں کے اوپر تو دنیا میں اتنے مسئلے اور اتنے پرابلمز ہیں جیسے ابھی ہم نے چند ذکر کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بڑا رحم کرنے والا ہے تو بات تو بڑی صحیح تھی اس ٹائم تو مجھے کوئی جواب نہ آیا لیکن بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ ویعفون کسیر ہے جس کی وجہ سے دنیا کا نظام اب بھی چل رہا ہے ورنہ قومِ لوت کے اوپر عذاب کیوں آیا تھا صرف ایک حرکت کی وجہ سے مینلی ایک حرکت تھی کیا تھی وہ انہوں نے تو ٹرانس جنڈر بل بھی نہیں پاس کیا تھا وہ کرتے تھے بس وہ حرکت وہ مرد مردوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس حرکت کی وجہ سے ان کو اوپر لے کر گیا فرشتہ اللہ کے حکم سے اور ان کو نیچے پٹک دیا اور اوپر سے پھر اللہ نے پتر بھی برسائے غصہ نہیں اللہ کا ٹھنڈا ہو رہا تھا ان کو پٹکنے کے بعد بھی قومِ آدھ قومِ سبود حضرت حشویب علیہ السلام کی قوم ایک ایک گناہ تھا مینلی اصحاب اس سب تھے انہوں نے کوئی تھیسز نہیں لکھے ہوں گے انہوں نے فتوہ کے پورے پورے کتب نہیں لکھے ہوں گے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کیوں کہ انہوں نے ہفتے والے دن کا کہا ہے لہٰذا ہم انہی کی بات کو مرور تڑوڑ کے انہی کی بات کو پھیر کے ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے جو کیاریاں ہیں نالیاں نیرے ہیں یہ ہم نے تو سنوار کو کھو دیئے ہیں منگل کو بدھ کو جمعرات کو جمعہ کو کھو دیئے ہیں اور مچھلی ہم جا کے اتوار کو یا سنوار کو پکڑتے ہیں تو ہم تو کوئی شکار نہیں کر رہے نا ہفتے والے دن انہوں نے تھیسز نہیں لکھی ہوں گے بس کسی کو خیال آیا ہوگا چند نے کر لیا ہوگا باقی بھی ساتھ مل گئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآتاً خاسئین ہم نے ان کو ظلیل خوار بندر بنا دیا اور خنزیر بنا دیا قوملوت عمل قوملوت کی وجہ سے اصحاب السبت اٹھکینیاں کرنے کے وجہ سے حجتیں کرلا کہ حکم کی کوئی سریع اور کلیر حکم آنے کے باوجود بھی رستیں نکالنے کے وجہ سے وہ کون سی قوم تھی جس نے ناب طول میں کمی کی تھی اللہ تعالیٰ نے تباہ فرما دیا پھر وہ وہ جو ہے اصحاب الاخدود انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والوں کو آگ میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے قتل اصحاب الاخدود اللہ نے سب کو قتل کروا دیا ختم ہوا دیا تو وہ جو بزرگ تھی ان کی بات کا جواب مجھے بعد میں سمجھ آئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس زمین میں چلنے پھرنے دے رہے عمل قوملوت یہ قوم کرتی ہے یا نہیں کرتی زنا یہ قوم کرتی ہے یا نہیں کرتی سود یہ قوم کھاتی ہے یا نہیں کھاتی اور سرعام کھاتی ہے یا نہیں کھاتی اصحاب السبد کی حرکتیں یہ قوم کرتی ہے کہ نہیں کرتی سود ایک تک پہلے حرام کر کے کھاتی تھی اب اسلامیک بینکنگ کے نام لگا کے کھاتی ہے ناب طول میں کمی یہ قوم کرتی ہے یا نہیں کرتی میں صرف پاکستان کی نہیں بات کر رہا امت مسلمہ کی بات کر رہا پوری دنیا میں وہ کون سی حرکت ہے وہ کون سا کبھی گناہ ہے وہ کون سا جرم ہے جو ہم نہیں کرتے کوئی مجھے بتا دیں جو ہم نہ کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت مسلمہ کے نہیں پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں جو بھی ان کی بات مانے گا امان پائے گا جو نہیں پانے گا نشانہ عبرت بنا دیا جائے گا ابو جہل نہیں مانتا تھا اللہ تعالیٰ نے نشانہ عبرت بنا دیا ابو العاب نہیں مانتا تھا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اسے پھٹکار دیا اور قیامت کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھٹکار دیا سگا چچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ جب پتھر برستے ہیں تو وہ جرم کی وجہ سے برستے ہیں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں اٹھا کر زمین پہ پتک دیتا ہوں تو جرم کی وجہ سے پتکتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ قتلہ صاحب الاغدود قتل کرواتا ہوں تو ابھی جرم کی وجہ سے کرواتا ہوں سہیل العرم کا ذکر ہے قوم سبا کے بارے میں جب سلاب آتا ہے تو ابھی جرم کی وجہ سے آتا ہے جب باغ اور کھیتیاں تباہ ہوتی ہیں سورة القحف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ صرف انشاءاللہ اس نے نہیں کہا اللہ سے منصوب نہیں کی اپنی کھیتی کو اپنی کامیابی کو تو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا اللہ کہہ رہا ہے کہ جب پتھر برسیں جرم کی وجہ سے جب زلزلہ آئے جرم کی وجہ سے سہیل العرم سراب آئے جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برسائے آگ برسائے کچھ بھی برسائے جرم کی وجہ سے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل بہت ظالم ہے بچوں کو بھی نہیں دیکھتا عورتوں کو بھی نہیں دیکھتا تو اسرائیل کیا خدا ہے نعوذباللہ اسحاب الاخدود کو قتل کرنے والے کیا نعوذباللہ خدا تھے اسحاب الاخدود کے اوپر فوج بھیجنے والا ہم سب کا رب تھا ہم سب کا پالنہار تھا چاہے لا الہ الا اللہ کیا کے جا رہے ہوں تو جس کو اتنا غصہ تھا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جایا گیا اور واپس زمین پر پٹک دیا گیا اوپر سے گارے کے کنکر پکا پکا کے مارے گئے اس کو کتنا غصہ آیا کہ اب وہ آسمان سے آگ بھینک رہے یا تو ہمیں کوئی جادوگر سمجھ لیں نعوذباللہ یا تو ہمیں کوئی ناسترٹ ایمس کی طرح کوئی فیوچر بتانے والا سمجھ لیں یا پھر حق بات بتانے والا سمجھ لیں یہیں پہ کھڑے ہو کر مجھے نہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے ہم سب کو نہیں پتا تھا کیا ہونے والا جتنی بات اللہ نے کہلوائی اتنی کہی کہ اللہ کا تم لوگ کیوں نہیں سمجھ لے اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اللہ کا عذاب کہاں سے شروع ہوا معصوموں سے شروع ہوا یہیں کھڑے ہو کر اللہ نے بات کہلوائی تھی یا نہیں کہلوائی تھی آپ لوگ بتا دیں جو مجھوں تھی اس کے دو دن کے بعد بچوں کی لاشیں میں نے اور آپ نے سب نے دیکھی یا نہیں دیکھی چاہے لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے ہو چاہے محمد الرسول اللہ زبان سے مانتے ہو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے قل لا تقسمو قسمیں مت کھاؤ عمل کر کے دکھاؤ ہمیں تمہارے قسموں کی ضرورت نہیں ہے تا تم معروفہ تمہارے عمال کا ہمیں خوب پتہ ہے حرکت کر کے دکھاؤ عمل کر کے دکھاؤ ورنہ نشان عبرت اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے یہ تو اور بھی زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کو کس سے بھڑکائے گا پتھر سے اور انسانوں سے اس کا ہندن کیا ہے پتھر اور انسان سب سے نچلے گڑے میں کون ہوں گے وہ جو بتوں کی پوجہ کرتے رہے کھلم کھلا شرک کرتے رہے وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کھلم کھلا کہا کہ ہم نہیں مانتے وہ جو مزاروں کی کھلم کھلا پوجہ کرتے رہے اور قبروں والوں سے مانگتے رہے وہ ہوں گے نہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ کون ہوں گے جو کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل میں دل میں پوجہ کس کی ہوگی نفس کی اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْنَارِ کون ہوں گے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کے نارے لگاتے ہوں گے فیضاباد میں ٹائر جلاتے ہوں گے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے کہ فَبَاوْيُعُوهُ وَلَوْحَبَّنَ الْأَسْلْجِ تو اپنے گھروں میں دبق کے بیٹھے رہتے ہو اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْنَارِ اللہ تعالیٰ نے آگ کا ہی اندر منافقین کو بنایا سب سے نیچے والے حصے میں وہ ہوں گے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوں گے لیکن عمل میں نہیں ہوگا یہ گزارش اللہ تعالیٰ نے کروائی تھی اور جتنا اس کے اوپر زور دیا جائے وہ کم ہے کہ چاہے لا الہ الا اللہ کہتے رہیں چاہے محمد الرسول اللہ کہتے رہیں پھر بھی ابھی یہ جو چند دن پہلے میزائل اٹیک ہوا ایک تو ان کے گھروں پہ ہو رہا تھا فلسطین میں غزہ میں گھروں پہ ہو رہا تھا گھروں سے نکلے تو ریفیوجی کیمپ میں گئے پناہ گزین کی جگہ میں گئے جہاں بچے بوڑے جوان عورتیں مرد سب موجود تھے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آگ برسائی دشمن سے برسوانی تھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آگ کے گولے برسائے اور مٹایا کیوں کیوں یہ اللہ کا عذاب ہے اس کو دشمن کی چڑھائی جتنی مرضی کہو ہے اللہ کا عذاب ہی اور پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک وقت میں مٹا دے ایک لمحے میں مٹا دے اللہ تعالیٰ فرمارے اِنَّا عَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ غَلُومًا جَهُولًا کہ ہم نے یہ ایک امانت دی تھی انسان کو جو اس سے پہلے ہم نے سمانوں کو زمین کو پہاڑوں کو دی لیکن وہ نہیں اٹھا سکے پھر انسان کے حوالے کی وہ کیا تھی وہ کیا تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اللہ کی زمین پر لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے اللہ کے سوا جھوٹے خدا نہیں ہونے چاہیے وہ جھوٹا خدا میرے نفس کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے وہ جھوٹا خدا باہر دنیا میں بھی نہیں ہونا چاہیے مجھے نہیں لگنا چاہیے کہ اگر میں عمران خان کو پوجھوں گا تو میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے مجھے نہیں لگنا چاہیے کہ عمران خان چلا گیا ہے تو اب میں نواز شریف کے بندوں کرندوں اور ایم پی ایم این ایس کے ساتھ تعلقات بنا لوں تو میرا فائدہ ہو جائے گا مجھے نہیں لگنا چاہیے کہ میرا باس جو ہے وہ مجھے جوب دیتا ہے مجھے نہیں لگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کسی اور جگہ سے میں فائدہ لے لوں گا تو مجھے دنیا کا فائدہ ہو جائے گا اور مجھے اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہونے کے لئے یہ کائنات بنی ہے اور اسی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یہ تمام انسانوں پہ ہے جو کھلم کھلا کفر کر رہے ہیں ان کی باری تو بعد میں ہے پہلے باری اس کی آئے گی کہ جو لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ زبان سے کہتا ہے لیکن عمل اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ کا نافرمان ہے وہ منافقین میں شمار ہوگا اب آپ یہ پوچھتے ہوں گے ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ پاکستان سے کیوں نہیں سٹارٹ ہوا اللہ کا عذاب لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کے نام پر تو یہ ریاست بنی ہے ہم اس کے ساتھ سب سے زیادہ بے وفائی کر رہے ہیں سعودی عرب سے کیوں نہیں سٹارٹ ہوا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا کیا تھا جو کعبہ کے متولی بنے ہوئے ہیں جیسے مشرقین مکہ بنے ہوئے تھے لیکن اس کے ساتھ وفا نہیں کر رہے تھے امریکہ سے کیوں نہیں سٹارٹ ہوا کہ جو پوری دنیا کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں اور کفر کا اور شرک کا سب سے بڑا ڈا ہے ہندوستان سے کیوں نہیں سٹارٹ ہوا کہ جہاں پہ بتوں کی پوجہ ہو رہی ہے جیسے کعبہ میں اور مکہ میں کر رہے تھے مشرقین مکہ یہ فلسطین اور یرشلم سے ہی کیوں ہوئی حضرت نو علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ضروریت میں اپنے دین کو اور نبوت اور رسالت کو لکھ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء اور رسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے آئے اور آج بھی رسول اللہ کا دین بھی دینِ ابراہیمی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی ہی ایکسٹینشن ہے حضرت ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسل کہاں بیجے کہاں بیجے بنی اسرائیل میں بیجے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت عصاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت شمعون علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعوود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سینکڑوں میں بھی ہزاروں انبیاء اور رسل کہاں اے بنی اسرائیل اور اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل ترین انی فضل تکم علی العالمین کر دیا تھا بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں یہود کی نہیں بات کر رہا بنی اسرائیل ایک نسل کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا نام ہے نسل کی بات کر رہا ہوں اس نسل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا لیکن اس نسل نے ان انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی روش اختیار رکھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے وہ کرتے رہے کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سمہ نعوذ باللہ انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل دیا اور وباؤ بھی غازب بھی من اللہ کر دیا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی بات کروں بنی اسرائیل کی یہودیوں کی نہیں بات کر رہا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی بات کروں انہوں نے یہ حرکتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مبوس ہوئے تو بھی ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا تو وہ وباؤ بھی غازب بھی من اللہ ہو گئے لیکن ان میں سے کچھ تھے اصحابوں سب تو نہیں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنا دیا تھا لیکن قومیات قومی ثبوت اور اس طرح کی اقوام کی طرح اللہ تعالیٰ نے قومیلود کی طرح مکمل انہیں مٹایا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کے وجہ سے اللہ کا عذاب وہاں سے شروع ہو رہا ہے جو وہاں مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں وہ بھی تو بنی اسرائیل ہیں وہ بھی تو وہی ہیں جو صدیوں ہزاروں سالوں سے وہاں رہ رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آمال ان کے بھی وہی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہاں پہ قائم نہیں ہے عمل قومیلود وہاں پہ ہو رہا ہے وہاں کی خواتین دیکھ لیں ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ہم یہودیوں کی طرح دکھیں اور یہودیوں کی طرح ہمارے حرکتیں ہوں اور ہمیں وہولی فیسلیٹیز اور چیزیں مل جائیں تو ہم بھی دنیا میں ترقی کر جائیں یہ وہی بہن بھائی ہیں جن میں سے کچھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں عمل وہی ہے لیکن کچھ ہیں جو کھلم کھلا دشمن ہیں کھلم کھلا کرتے ہیں تو جب منافقت کرنے والے ان کا معاملہ زیادہ سخت ہے انہی سے عذاب شروع ہونا تھا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تمام تر انبیاء اور رسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے وہ اللہ تعالیٰ سے نافرمانی کی روش مسلسل اختیار کرتے ہوئے ہیں کیے ہوئے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ انہی میں سے بعد سے بعد کو مروا رہے ہیں اور یہ آسمان سے برسنے والی آگ یہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کے عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور ذاتی طور پر اتمام حجت اللہ تعالیٰ نے کروائی میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر تو بات ہم پہنچاتے رہتے ہیں ٹوٹر کے اوپر اور دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر لیکن اگر کوئی بندہ کہنا چاہے کوٹ کرنا چاہے کہ آپ نے کسی شخص کا بتائیں آپ نے فلسطین میں کسی ایک عدد بندے تو بات پہنچائی ہو کہ انہوں نے امام مہدی کو ماننے سے انکار کیا ہے تو پھر آپ کہیں کہ جیسے پہلے انبیاء اور رسول کو نہیں قومیں مانتی تھی تو اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت تو ختم ہو گئے لیکن رسول اللہ کا حکم قائم ہے کہ میرے بیٹے کی اطاعت کرنا چاہے برف پہ گزٹ کے جانا پڑے تو وہ شیخ خالد المغربی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کافی ان کا چلتا ہے امام مہدی کے حوالے سے بھی ان کی کافی چیزیں وائرل ہیں ان سے میری ذاتی طور پر بات ہوئی اور ہم نے کچھ عربی ساتھیوں کو بیچ میں ملا کر ترجمہ کر کے انہیں ساری چیزیں بتائیں ایک وٹس ایپ گروپ میں ڈالا لیکن انہوں نے بلکل صاف انکار کر دیا ماننے سے انکار کر دیا اور باقی فلسطینی لوگوں سے تو گائے بگائے بات ہوتی رہتی تھی اب نہیں ہوتی تو یہ کہنے کا مقصد اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چاہے آہ کسی کو برا لگے اچھا لگے کو چادوکار سمجھے کو پاگل سمجھے کو پریڈکشن بتانے والا سمجھے لیکن بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی آپ کے سامنے پیش کر دی اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھڑے ہو کے کہلوائی تھی وہی جو بات کہلوائی تھی کہ وہ ظالموں کی ناماننے والوں کی اولادوں سے شروع جو اولاد ہوتی ہے نا جو نابالگ ہے اس کا معاملہ تو اللہ کے سب ارد ہے وہ تو شہید ہے وہ تو ایمان پہ ہوتا ہے جو بلوگت سے پہلے ہے بلوگت کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے سوسائٹی کے دین پہ جاتا ہے بلوگت سے پہلے تو وہ ایمان کے اوپر ہوتا ہے اسلام کے اوپر تر چاہے کافر کا بچہ چاہے ہندو کا بچہ چاہے کسی کا بچہ لہٰذا یہ جو اولادوں کا فوت ہونا ہے اولادوں کا شہید ہونا ہے یہ تو جنتی ہیں انشاءاللہ اصل عبرت ہے ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کروانے والے ہیں ہم نے تو جو گزارش تھی کر دی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے سٹارٹ کیا اور ہمیں آگے نہیں پتا تھا لیکن بار بار گزارش کرتے رہے کہ پاکستان میں بھی یہ ہوگا نام لے لے کے کچھ لوگوں کا بتایا تھا کہ انہوں نے کھلم کھلا کفر کر دیا انکار کر دیا اور اس میں ٹاپ کا نام آپ سب سے گزارش کی تھی بہت بہت مشکل ہے یہ بات کرنا مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے شورت دی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے امانت رسول اللہ کی جس کے حوالے کی تاریخ جمیل کو مشکل ہے یہ بات کرنا کرنی پڑتی ہے یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے کروائے تھا وہ کس سے شروع ہوا ظالموں کی نہ فرمانوں کی اولادوں سے شروع ہوا آپ کے سامنے کیا ہوا ہے اس کا معاملہ انشاءاللہ اللہ کے سپرد ہے چاہے وہ بیمار تھا ذہنی مریض تھا جو بھی معاملہ تھا جو اس دنیا سے چلا گیا اللہ کے سپرد ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مقفیت فرمائے اللہ نہ کرے کہ یہ خودکشی ہو لیکن جو بچ گئے ان کے لئے نشان عبرت ہے لیکن میں حیران ہوتا ہوں حق بات کو پہچاننے کے بجائے نہ حق کی طرف بڑا لپکتے ہیں پشاور سے ایک مفتی صاحب کی مولوی صاحب کی ان کو کال آگئی میسیج آگیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے کہ آپ کا بیٹا بخشا گیا ہے تو اس پہ ان کو یقین آگیا لیکن جب امام المادی کا رسول اللہ کے بیٹے کا خط ان تک پہنچا تو اس پہ ان کو یقین نہیں آیا ریٹن فارم میں انہوں نے میرے سامنے جیب میں ڈالا بعد میں کہیں کپڑوں سے نکلا بھی ہوگا آج بھی شاید ان کے پاس موجود ہو اس کی طرف دیان نہیں گیا بشارت اگر ان کو کوئی مل جائے کہ میرا بیٹا بخشا گیا یا جنید جمشید ہمارے پاس پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہ مان لیتے ہیں باقی بات ان تک حق کی پہنچے تو اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں خوابوں پر ہم نہیں بلیپ کرتے دل میں کوئی مرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے خلی مرض کوئی نہیں بڑھا دیا ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دیا ہے پیچھے بھی دیوار بنا دیا ہے پورا قبر کر دیا ہے انہیں حق نظر ہی نہیں آتا جب اللہ کا حکم اللہ کے رسول کا حکم آ جائے اس کے بعد کوئی بھی عمل کرنا اس کے خلاف ڈیریکشن میں وہ کفر ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے اور اس طرح کی بشارتیں وہ تمہارے لیے نہیں تھی تاریخ جمیل وہ تمہارے بیٹے کے لیے انشاءاللہ وہ بخشا بخشا ہے تمہارے لیے یہ آزمائش تھی تم آزمائش میں اپنے کفر میں بڑھتے ہی جا رہے ہو بجائے اس کے کہ تم حق کی طرف آؤ اور تمام دنیا کے انسانات سن لیں کہ اللہ کا عذاب بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا فلسطین کے بعد باری ہے سعودی عرب کی لیکن بیچ میں ہی باری پاکستان کی بھی آئے گی آپ چند دن ٹھہر جائیں نواز شریف کا دوزار اٹھارہ میں اللہ تعالی نے دکھایا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد ملک کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر کنٹرول میں نہیں رہتے اور آپ سب کو پتائے کہ اس وقت دنیا کے حالات پاکستان کے حالات کیا ہے یہ پی آئی اے کی فلائٹس یہ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ ہمارا پریس کیجول تھا پریس کیجول تھا سب سے پہلے پی اے سو نے کنٹرول پی آئی اے کو کیا ہے کہ پرائیویٹ اداروں کو تو ہمیں دینے پڑیں گے جس کے ساتھ ہمارے لیندین کے معاملات ہیں اس کو ہم نے تیل نہیں دینا ادھار تیل لینے کے لیے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ادھار پیسوں پر خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں دوزار اٹھارہ کے گزارشات موجود ہیں کہ پاک فوج کے پاس اندھن اور موومنٹ ختم ہو جاتی ہے کہ وہ بورٹر کے اوپر مووم بھی نہیں کر سکتے اپنے پروپس کو اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے نواز شریف آ چکا ہے الیکشن عمران خان آخری سیاسی اپشن تھی آپ کے سامنے کی بات ہے عمران خان کے بعد کوئی سیاسی اپشن نظر نہیں آ رہی آپ کو بھی پتا ہے چاہے وہ شباز شریف ہو چاہے کاکڑ ہو چاہے کوئی بھی ہو یہ سب کٹ پتلی ہیں اب اللہ تعالیٰ خیر کرے کہ اگلے چند ماہ میں کیا ہوتا ہے پاکستان میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے آپ پاکستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں والصلاة والسلام اللہ سیدنا محمد